السلام علیکم دوستو کیا نال چالے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے یہ ہمارے بھائی آئے ہیں شارجہ سے تو یہ تھوڑی سی ایک سٹوری آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی نے کانٹک کیا ہے ہمارا نمبر دیکھیں کہ یہ ہمارا ہیدھر شاپ ہے اور آپ ہمیں پیسہ دے دیں ایڈوانس میں کچھ ڈاؤن فیر کریں اور پھر آپ کو اپنا ایک جو آئیٹم ہے وہ ملے گا موبائل وغیرہ مطلب ایسے ایٹ وغیرہ کا ڈیل ہوا تھا تو ایسی کوئی بھی ہماری ایجنڈ نہیں ہے نہ کوئی سیل فرسن ہے جو آپ سے ایڈوانس میں پیمنٹ مانگے اور یا آپ کو بولے کہ ایک آنڈ میں پی کرو پھر ہم آپ کو ڈیلیوری دیں گے کیوں ہم صرف کیش آنڈیوری دیتے ہیں اور وہ پورا جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ ریسیو آئیٹم ریسیو کرنے پر پی کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسیو کرنے سے پہلے آپ سے ہم کوئی پیمنٹ نہیں مانگیں گے تو جو بھی فیک بندہ آپ سے کانٹیک کرتا ہے ہماری پیچ کا لوگو شیئر کریں یا کوئی ہمارے لنک دیں آپ کو چینل کا لنک دیں وغیرہ کوئی بھی یا ہمارا نمبر دیں تو ان کو آپ کبھی بھی کوئی بھی پیمنٹ نہیں دیں ٹھیک ہے یا ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کیوں بعد میں آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگا ہمارے لیے بھی پرابلم ہوگا تو اس وجہ سے یہ بھائی آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے اور ہم آپ کو سکرین شارٹ وغیرہ بھی بتائیں گے جو ان کا چیٹ ہوا ہے ان کے ساتھ انہیں ہمارا نمبر شیئر کر کے ان کو بولا ہے کہ آپ پیمنٹ دو ایڈوانس میں کچھ پھر آپ کو چیز ملے گا تو انہوں نے اشیاری کی ہے ان کا بہت شکریہ جو ہمارے پاس آئے ہیں اور پرسن نہیں ملے تو بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں گے نا ڈیٹیل کے ساتھ اسلام علیکم ہوا ایسے تھا کہ میں نے ان کے پیج کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ دیکھی تو ایسیٹ کے لیے میں نے ان سے انکوائری لی تو مجھے میرے پرسنل ان باکس کے اوپر ایک لیڈی ہے مایا امینو کر کے تو انہوں نے مجھے میسیج پہ کنٹیکٹ کیا اور ان بولا کہ آپ کی انکوائری ہمیں ملی ہے اور انہوں نے سوک جو الیکٹرونک سوک ہے اس کے مین پیج سے ویڈیو لنک بھی بھی بھیجا اور اس کے علاوہ کنٹیکٹ نمبر بھی بھی بھیجا اور مجھ سے ڈیل بنانے کی کوشش کی تو ان کی میرے سیف ڈیل فائنل ہوگی تو میں نے بولا کہ آپ مجھے ڈیلیور کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا جی کہ ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گے تو میں نے بولا کہ آپ اپنی شاپ بتائیں تو انہوں نے لوکیشن دینے سے انکار کیا تو انہوں نے میں بولا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے آن لائن چینل ہیں گوگل ہے ایمازون ہے آئی ٹیون ہے اور ہمارا بیٹ کوئن اکاؤنٹ ہے تو آپ ہمیں ہنڈر درم پہلے پی کریں تو ہم آپ کا پروڈکٹ آپ کے پاس پہنچا دیں گے اور ریمیننگ جو پیمنٹ ہوگی وہ ہم وہاں سے پلیکٹ کر لیں گے تو ایسا ہوا کہ پھر میں نے ان سے ڈیل بنانی لی تو میں ان سے یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی لوکیشن دو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو آئیٹم آپ لے کر آئے وہ مجھے کلر پسند نہ ہو اس لیے میں نے یہ انسسٹ کیا کہ میں شاپ بزنس کروں گا تو انہوں نے مجھے لوکیشن دینے سے اور میرا آپ اور اپنا نمبر دینے سے انکار کیا کیونکہ جس نمبر سے میں بات کر رہا ہے وہ جو نمبر انہوں نے مجھے شیئر کیا تھا اس نمبر سے تو بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے وہ بولے تھے کہ آپ آئیں شاپ میں آئیں وہ میں کر رہا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے ہمارا ڈیٹ دیکھا ہوگا اور آپ آ رہے ہیں موبائل کیلئے جب میں یہاں پہنچ ہوں آج اور میں نے یہ ساری ان کو سٹوری بتائی ہے اور سارا سکرین شاٹ ان کو دیا ہے تو انہوں نے تو بولا کہ یہ تو بالکل فراڈ ہے ہماری ایسی کوئی سیلز لیڈی نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا نام یوز کرتے ہیں ان کا موبائل نمبر یوز کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں ان کے لنک یوز کرتے ہیں تو آج پھر ہمیں یہ کلریفکیشن ہوئی ہے تو الحمدللہ میں نے ان کو کوئی پیمنٹ نہیں کی اور یہاں پہ میں آیا ہوں اور بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے کہ اسی طرح لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ دو نمبر طریقے سے ڈیل بناتے ہیں اور فیک طریقے سے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر بعد میں لوگ جو ہیں ہماری شاپ پہ آکے ہمارے ساتھ پرابلم کر سکتے ہیں کیونکہ لنک اور نمبر جا ہے وہ اسی شاپ کا ہے تو میں اپنے پورے ویور سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ سوق الیکٹرونک سوق سے کوئی بھی جو بھی آئیٹم کی وہ سکیم دیتے ہیں یا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ان کو پرسنلی ویزٹ کریں یا ان کے ایتھنٹک نمبر سے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کی یا شاپ کا ان کا ویزٹ کریں کیونکہ کوئی بھی کسی کا نام یوز کر کے اگر کوئی اس طرح کے کام کرے گا تو پھر وہ ریسپونسیبل نہیں ہو یا یہ آپ نے گوڈ فائن بتایا میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ کمنٹ انہوں نے کیا ہے ہمارے پیج پہ انہوں نے کمنٹ دیکھ کی ان کے ساتھ کانٹک کیا ہے کہ آپ نے کمنٹ کیا تھا موبائل کیلئے ایسا کچھ کیا ہوگا کیوں کمنٹ تو ہم ہر کمنٹ ہائٹ نہیں کر سکتے ہزاروں لوگ کرتے ہیں کمنٹ اور دوسری بات ہے کہ ہزاروں پیجز یا گروپ میں ہمارے ایٹ جاتے ہیں تو ادھر نہیں پہنچ سکتے ہم تو اس لیے آپ لوگوں کو احتیاطاً بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی آپ کو چیز سیل کر رہے ہیں میں یا میرا سیل پرسن وہ اپنا نمبر ایٹ کے ساتھ لازم شیئر کرے گا اور ویریفائن ہوگا مطلب ایو اے ای کا ہی نمبر ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی میں یا میرا سیل پرسن وہ آپ سے ایڈوانس میں پیمنٹ نہیں مانگے گا ٹھیک ہے وہ کیشن ڈیلیوری کرے گا لازم آپ نے چیز چھک کر کے ان کو پیسہ دینا ہوتا ہے کوئی ایڈوانس پیمنٹ ہم نہیں لیتے ٹھیک ہے تو یہ چوٹا سا میسیج تھا ہمارے سیپٹی کے لیے اور آپ لوگوں کے سیپٹی کے لیے تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے دعا میاد رکھئے اللہ حافظ تینکیو بھائی اللہ حافظ